بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹر بنانا شروع کرتے ہیں مٹر بنانے کے لئے میں نے 1.5 kg مٹر لیا ہے اس کو چھیل کر دھوکے رکھ لیا ہے اور 3 سے 4 عدد آلو لیا ہے اپنی ٹیسٹ کے لحاظ سے پسند کے لحاظ سے آلو لے لیے گا ایک میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی چاپ کر لیا ہے کچھ کلوفز گارلک کے اور کچھ پیسز جنجر کے ہیں ان کا ہم پیسٹ بنائیں گے 3 ٹیمارٹر لیا ہے میڈیم سائز کے 3 ہری مرچ ٹیمارٹروں کا ہم پیسٹ نہیں بنائیں گے بلکہ سلائسز میں کٹنگ کر کے ڈالیں گے اس سے الک ٹیسٹ آئے گا یہ کچھ مسالے ہیں جس میں 1.5 ٹیبل سپون سالٹ ہے 1.5 ٹیبل سپون بھونہ پیسہ دھنیا ہے 1.5 ٹیسپون پیسی لال مرچ ہے 1.5 ٹیسپون پیپریکا 1.5 ٹیسپون حلدی 1.5 ٹیسپون چکن پاورڈر اس سے اچھا ٹیسٹ آجائے گا ڈالیں گی تو اچھی باتیں نہیں ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ناماک اور مرچے اپنے ٹیسٹ کے لئے ہاتھ سے ڈالیے گا آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کوکنگ پوٹ میں میں نے 3.4 کپ مسترڈ آئیل لیا ہے میں تمام سبزیاں مسترڈ آئیل میں ہی بناتی ہوں اس میں بہت اچھی بنتی ہیں یہ میں پکا کے ٹھنڈا کر کے باٹل میں بھر کے رکھ لیتی ہوں اب اس میں 1 ٹی سپون سبزیرہ کو کریکل کر کے آلو مٹر ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پر 3 سے 4 مٹ تک فرائی کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور جلدی سے ٹینڈر بھی ہو جائیں گے اب لسہ ندرہ کو پیاس کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ٹیماتر جو سلائسز میں کٹنگ کیے تھے یہ بھی ڈال کے مکس کریں گے اب جو تمام مسالے مینشن کیے تھے یہ بھی ڈال کے اچھی طرح مکس کریں گے مسالوں کی پلیٹ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ڈال مکس کریں گے اور بس اب اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکنے رکھ دیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے سبزی نے بھی اپنا پانی ریلیس کیا ہے اور یہ بہت اچھے سے پک رہے ہیں بس اسے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکانا ہے بس اسے اسی طرح چیک کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑی دیر ہو چکی ہے مسالہ بھننے پر آرہا ہے آلو مٹر بھی گلنے والے ہیں تقریباً اب اس سٹیج پر ہم ٹیماٹر کو اسپون سے میش کریں گے تاکہ ٹیماٹر کے پیسیس نظر نہ آئیں کیونکہ ہم نے پیسٹ بنا کے نہیں ڈالا تھا پیسیس ڈالیتے پیسیس ڈالنے سے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں تمام تیماٹر کو میں نے میش کر لیا ہے دو ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں بس اب یہ تھوڑا سا اور پکائیں گے کہ یہ مسالہ بھن جائے بلکل آئل ریلیز ہو جائے یہ دیکھیں میں نے سلو فلیم پر پکایا ہے ہاف انار ہو چکا ہے اور مسالہ دیکھیں بہت اچھی طریقے سے بھن چکا ہے آئل سیپرٹ ہو چکا ہے اور آلو و مٹر بہت اچھے سے گل گئے ہیں بس اب اس میں ہم چوربہ ڈالیں گے جتنا آپ کو پسند ہو کم یا زیادہ میں ایک کپ پانی ڈالوں گی اور اس سٹیچ پہ آپ سالڈ بھی ٹیسٹ کر لیے گا اگر کم ہوں تو ڈال دیے گا بس مسال اچھا سا بھننا چاہیے کیونکہ کچھی پیاس تھی ورنہ اس کی سمیل آ جائے گی ابھی مسال اچھا سا بھن گیا ایک کپ پانی ڈالائے میں نے اس کو مکس کر دیا سالڈ میں نے چیک کر لیا تھوڑا سا کم تا میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا اب اس میں ہر دنیا ڈال دیں گے اس میں ہر دنیا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بس ہر دنیا ڈال کے مکس کریں گے اور بس دو سے تین منٹ اسے سلو فلم پر رکھیں گے دیکھیں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں رکھے ہوئے اور میں نے فلم آف کر دی ہے اور بہت ہی تیسٹی ہمارا علو مٹا تیار ہے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی سمپل سی اور مزیدار سی ریسپی ہے میری شورب اپنے حساب سے رکھئے گا کم یہ زیادہ مجھے اتنا تھوڑا سا گریوی اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے رکھا ہے اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور میری چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ ضرور ٹریس کریے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوراں ملے ونٹر سپیشل میں آگے بہت ہی مزیدار سی ریسپی آنے والی ہیں تو مس مت کریے گا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ ہر ریسپی آپ دیکھیں اور مزے مزے کے ریسپی بنائیں ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ